اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے لیکچر نمبر ایٹین کا آغاز کریں گے سب سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث اس کو نوٹ کریں اور سٹوڈنٹس اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے نصف پہ غور کیجئے نصف کا مطلب ہے آدھا ہاف یعنی کہ اسلام کا آدھا حصہ جو ہے وہ صفائی پر مشتمل ہے تو سٹوڈنٹس اس پر عمل پیراہ ہونے کی کوشش کریں اور صفائی کو خود بھی سمجھیں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی صفائی کی تلقین کیجئے صفائی میں ہی خوبصورتی ہے تو اب ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں جیسا کہ سبق کا عنوان آپ کو معلوم ہے بورٹ پہ منشن بھی ہے پرستان کی شہزادی مصنف کا نام ہے اشرف سبوہی تو اس کی جو مشک ہے ایکسرسائز جو ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا جو صفہ نمبر 40 ہے وہاں پہ ایک سوال ہے داستان سے تعرف کبھی کبھی بورٹ میں ٹو مارکس کا یہ کوئسٹن جو ہے شامل ہو جاتا ہے داستان سے کیا مراد ہے تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو داستان سے بھی تھوڑا سا انٹریوز کروا دیا جائے کیونکہ آپ کا سبق جو ہے یہ بیسیکلی ایک داستان ہے یعنی داستان کسے کہتے ہیں مافوک الفطرت جس میں کردار ہوں اور تخیل اس میں ہو یعنی تخیلاتی زندگی جو ہے اس میں موجود ہو یہ ایک قصہ ہوتا ہے یا ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں عجیب قسم کے کردار ہوتے ہیں تو اب ہم اس کی مشک کی جانب چلتے ہیں سب سے پہلے سوال جو ہیں سٹوڈنٹس وہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں جواب جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں علیف سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا مغلانی کا مطلب ہے یعنی کہ درزن بیجز میر صاحب اور ان کی بیگم اس بات پر بہت خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیجا ہے ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو آنسرز ہوتے ہیں وہ میکسیمم وان اینڈ ہاف یا ٹو لائنز میں آپ کا کمپلیٹ ہو جانا چاہیے جیم پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا ایک اور اہم پوائنٹ کہ اگر آپ کا سوال جو ہے وہ ماضی کے سیگے میں ہے تو غور کرکھے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا جواب بھی ماضی میں ہونا چاہیے اگر وہ فیل حال میں ہے سوال تو آپ کا جواب جو ہے وہ بھی فیل حال میں ہونا چاہیے اب ہے دال بادشاہ بیگم کا اصل نام زمورت پری تھا اس کا جو جواب ہے وہ بہت ہی مختصر ہے تو اس میں سٹوڈنٹس املاح کی جو مسٹیک ہے وہ نہیں ہونی چاہیے زمورت پری کو آپ پرومیننٹ یعنی واضح کر کے لکھیں کوماز میں لکھیں تاکہ آپ کو پورے ٹو مارکس جو ہیں وہ مل سکیں اس کے بعد ہے پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ پھل کھاتے وقت جس کھانے کا دل میں خیال کرو کھانے والے کو اسی کھانے کا مزہ آتا تھا اس کوئسٹن میں بہت جو ایک ریڈ پلس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ایک مسٹیک کرتے ہیں بتانے کا مسٹیک یہ ہے مقصد کہ آپ لوگ جو ہو وہ شروع دن سے ہی یہ غلطی کو پکڑ لو اور اس کی پریکٹس کرو تاکہ وہ غلطی آپ لوگ نہ کر سکو اور وہ غلطی کیا ہے پھلوں سٹوڈنٹس جو ہے وہ جلدی میں لکھ دیتا ہے پھولوں تو فوری طور پہ یہاں پہ ٹو مارکس کا جو آپ کا آنسر ہے وہ رانگ ہو جائے گا کیونکہ لفظ پھول اور پھل دو ڈیفرنٹ جیزیں ہیں تو اس لیے اس کو لکھنے میں اس کی پریکٹس کریں کہ لفظ پھلوں ہیں نہ کہ پھولوں اب ہم چلتے ہیں ان کے ایم سی کیوز کی جانب پہلا ایم سی کیوز میں جو آپ کا تھرڈ آپشن ہے اشرف سبوہی وہ صحیح ہے اس کے بعد کان پکڑتی تھی وہ صحیح ہے اور جو جیم ہے اس میں فرسٹ آپشن جو ہے وہ صحیح ہے اس کے بعد جو دال ہے اس میں جو سیکنڈ آپشن ہے وہ آپ کا صحیح جواب ہے اور پھر فرسٹ آپشن بالشت بر وہ رائٹ آپشن ہے لاسٹ میں ہے جوہرات وہ اس کا صحیح جواب ہے اس کے بعد آپ کا کولم ہے مرہٹا گردی کو تباہی سے ملائیں میر صاحب خوشمزاج اور اس کے بعد جن اور بکر گدہ کا ہوگا کانٹرہ دیو اور ہنر دھاک اس کے بعد آپ کی خالی جگہ وہ بھی ایم سی کیوز کی صورت میں آپ کو آئے گی سب سے پہلے قلعہ وہ بیوہ ہو گئی پھوٹو اور نیکسٹ ہے جن اور ہے میں آئے گا جوہرات اس کے بعد ہے آپ کے زہو مانی الفاظ یعنی ایسے الفاظ جن کی آواز یعنی کہ ساؤنڈ ایک جیسی ہے ان کی املا بھی ایک جیسی ہے لیکن ان کے جو میننگ ہیں ان کے جو مانی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں انہوں نے دیئے ہوئے ہیں بارشوں سے آئینے کی آپ جاتی رہی آپ پانی کو بھی کہتے ہیں اور چمک کو بھی سوات میں کون سی کان ہے کان ایک جسم کا اوز بھی ہے اور ایسی جگہ بھی ہے جہاں سے مادنیات کو نکالا جاتا ہے جیسا کہ نمک کی کان اور پھر نیکسٹ پہ ہے تھان پہ تھان کپڑے کے گٹھے کو بھی کہتے ہیں اور گھوڑا بانتنے کی جو جگہ ہے اس کو بھی تھان کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے دار دار مقام کو بھی کہتے ہیں اور سولی کو بھی کہتے ہیں اور پھر لاسٹ ون ہے چاہت کو بھی کہتے ہیں اور کونہ کو بھی کہتے ہیں اس کے بعد آپ کے متزاد ہیں لطیف کا ہوگا کسیف شب روز خوش کتر جفت کا ہوگا تاک اس کے بعد ہے شیری یعنی زہر یا کڑوہ نشیب فراز تریعاق کا ہوگا زہر اس کے بعد آتا ہے تشبیح یہ آپ کے گرامر کا پورشن ہے اس میں تشبیح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے مانند قرار دے دینا اور جس کے مانند قرار دینا اس میں توصیف کا یا صفت کا زیادہ تذکرہ ہو یعنی اس کی صفت جو ہے اس کی خوبی جو ہے اس میں زیادہ ہو اس میں مثالیں دی ہوئی ہیں کہ مشترک وصف کا پایا جانا یعنی اگر پھول کو کسی سے تشبیح دی جائے تو ان کی مشترک جو صفت ہے وہ اس کی نزاکت ہوگی یا خوبصورتی ہوگی بلکل ایسے ہی انڈرلائن کیجئے کہ تشبیح کے کتنے ارکان ہیں تشبیح کے پانچ ارکان ہیں یہ آپ کو ایم سی کی اس کی فارم میں آسکتا ہے اور اس کے بعد غرض تشبیح اور پھر حرف تشبیح اس کو آپ سیڈنٹس انڈرلائن کر لیجئے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد ہے کہ سیدانی بی نے سرگرمیوں میں پرستان کے پھلوں کا ذکر کیا ہے اس کی خوبیاں تو اس کو آپ رائٹ کر لو پرستان کے پھلوں کی خوبیاں بے شمار تھیں مثلا جس کھانے کا دل میں خیال لیا جاتا ویسا ہی ذائقہ محسوس ہوتا دوسری خاص بات یہ تھی کہ اگر کوئی ایک پھل توڑا جاتا تو فوراں اس کی جگہ دوسرا پھل نکل آتا اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ سیدانی بی کا لکب کبھی کبھی یہ مختصر جوابات میں آجاتا ہے اور کبھی ایم سی کیوز کی فارم میں تو اس کو نوٹ کر لیں کہ سیدانی بی کا جو لکب ہے وہ خالہ سیدانی ہے اس کو آپ انڈر لائن کریں اس کو نوٹ کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں سوڈنٹ آپ کا یہ پورا سبق ہے آج کمپلیٹ وہاں سے لازمی تلاش کر ان کو یاد کریں کیونکہ جب تک الفاظ مانے کی لرننگ وہ سو فیصد ہندر پرسنٹ نہیں ہوگی آپ اکتباسات کی تشریح بھرپور انداز میں یعنی وضاحت کے ساتھ نہیں کر سکتے اس لئے اپنی لرننگ وہ ورڈ میننگ کی جانب بھرپور رکھیں اور خلاصہ اس کے بعد خلاصہ جو ہے اگر آپ اس چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کر لوگے اس کو پڑھ لوگے تو آپ کا خلاصہ ہے وہ ذہن میں تیار ہو جائے گا اور خلاصے میں واقعات کی جو سٹوڈنٹ ترتیب ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے پھر آپ کو میں نے حوالہ جاتی اشار کا بتایا وہ آپ لازمی لکھیں اگر آپ لکھتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں تو پھر اس کا مفہوم اقتباس کی تشریح میں ایڈ کر لیجئے پھر آتی ہے بات آپ مشکی سوال آپ کی تو سٹوڈنٹ اس کا صحیح ایکو ریڈ جواب جو ہے وہ دس میں سے دس نمبر جو ہے وہ حاصل کریں تو دس میں سے دس کس صورت میں حاصل ہوں گے اس صورت میں اگر آپ کی املاح جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو اس کی آپ پریکٹس کیجئے مثلا پرستان اس کو لکھنے کی پریکٹس کریں کہ سین کے تین اور ایک تے کا سرہ ہوتا ہے بادشاہ اس کے بعد سیدانی بھی سین کے تین سرے اور یہ کا ایک سرہ اس کے بعد ہے بیٹی پھر ہے جہیز ٹانک نے دیکھیں چھوٹا سا مختصر سا اس کا جواب ہے اسی صورت میں آپ کو دو نمبر ملیں کہ اگر کوئی املا کی غلطی موجود نہیں ہوگی اس کے بعد ہے زمرت پری بہت ہی آسان اس کا جواب ہے آپ پورے دو نمبر جو وہ حاصل کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کی املا خوبصورت ہو اور لفظوں کے درمیان میں سپیس ضرور دیں تاکہ لفظ آپس میں جڑے ہوئے ملے ہوئے یا کنجسٹڈ فارم میں نظر نہ آئیں آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا سٹوڈنٹس خدا فیس اپنا بہت خیال رکھیں